سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجئے اور حسنہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے کیونکہ یہ بلکل فری ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ناظرین کراچی دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے اس کے عبادی کئی بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ ہے مثال کے طور پر کینیڈا جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک مگر عبادی کے اعتبار سے کراچی سے چھوٹا ہے یہی نہیں بلکہ آسٹریلیا جو کہ ایک ملک ہی نہیں بلکہ ایک برعظم ہے یہ بھی عبادی کے لحاظ سے کراچی سے چھوٹا ملک ہے اس کے علاوہ روئے زمین پر درجنوں ایسے ملک ہیں جو کراچی سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں کراچی کے روشن پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ تاریخی مقامات یعنی ڈارک سائٹس بھی ہیں جن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بعض لوگ جنات اور جادو ٹونا پر بلکل یقین نہیں رکھتے ان کا خیال ہے کہ جنات ایک وہم ہے لیکن جنات کا وجود ایک حقیقت ہے جنات کے بارے میں دنیا کا ہر مذہب اور ہر تہذیب یعنی کہ سیویلائزیشن گواہی دیتی ہے یہ ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں اور بچے بھی اور یہ مرتے بھی ہیں جنات بعض جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اکثر اور بیشتر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں کراچی میں بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈالنیا روڈ کی کارساز اور گلستان جوہر کو ملانے والی سڑک ڈالنیا روڈ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک یہ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پوری سرار لڑکی کو دیکھا گیا ہے جو دلند بنی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ساڑ کی دہائی میں جب کراچی میں ڈانس کلب ہوا کرتے تھے یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے زخمی کر کے اس سڑک پر مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا اور اس نے اس سڑک پر سسک سسک کر اپنی جان دے دی جو کہ کارساز کے نام سے مشہور ہے وہ عورت آج بھی یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لئے رکنے کا کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے جبکہ اکثر لوگ اس کو رات کے وقت یہاں پر بٹکتے ہوئے دیکھ چکے ہیں بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کے وقت وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں رکنے پر ان کو ایک سجی سجائے سرخ لباس میں ملبوس ایک دلہن نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال دلہن کو مدد کی ضرورت ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے کچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں ڈالنیا روڈ پر آدھی رات کو اس دلہن نما چڑیل کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اب انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں دھابی جی کی کراچی سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ دھابی جی نام کا ہے جی ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کراچی کے زیادہ تر حصے کو پانی سپلائی ہوتا ہے آپ نے اکثر و بیشتر ٹی وی نیوز میں دھابی جی پمپنگ سٹیشن کا نام ضرور سنا ہوگا دھابی جی ٹاؤن میں ہرجینیا نامی فیشنگ پوائنٹ بھی ہے جو آسے بھی علاقے کے طور پر جانا چاہتا ہے مقامی مہائی گیروں کی مطابق وہاں اکیلے جانا یا سورج گروب ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں کہیں آپ وہاں مچھلی کے شکار کو جائیں اور کسی بے چین رو بھوت پریت کا شکار ہو جائیں ویسے میرے خیال میں آپ کو وہاں دن میں بھی نہیں جانا چاہیے جب آپ کبھی اس جگہ کو دیکھیں گے تو میری بات سمجھ جائیں گے ہاکس وے ہٹ کراچی کراچی کا شاید ہی کوئی شہری ہو جو کبھی ہاکس وے نہ آ گیا ہو ہاکس وے تفریق کے لیے ایک بہترین ساحل ہے یہاں نہ صرف کراچی منانے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت سے خوبصورت ہنٹ بنائے گئے ہیں ان ہٹ کے درمیان ایک ہٹ آزیب زدہ مشہور ہے اور اسے کوئی قرائے پر نہیں لے سکتا بہت سارے لوگ جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے وہ ان ہٹ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس میں رات بھر اکنے کا چیلنج بھی قبول کرتے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بے وکوف یا اماقت کرتا ہے تو وہ صبح انہیں سے پہلے ہی چیختہ چلاتا باہر آ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسان سے بہت برا سلوک کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کراچی کے درمیان میں واقع کچھ آسیب زدہ مکانات کی اگر آپ کبھی پی ای سی ایچ سوسائیٹی بلوک نمبر سکس کی گلیوں میں جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ ہاؤس نمبر کے تھرٹی نائن سے ایک پورا سرار روشنی باہر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی رہائش پذیر ہے حالانکہ یہ گھر کئی اشروں سے بند پڑا ہے کئی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گھر میں ایک سفید لباس پہنے کمزور سی خاتون کو دیکھا ہے جو رات کے پچھلے پہر گلی میں بھٹکتے نظر آتی ہے مگر فجر کے قریب وہ غائب ہو جاتی ہے اسی طرح سولجر بزار کراچی میں ایک گھر جس کے مکین اس کو چھوڑ کر جا چکے ہیں آسیب کی وجہ سے بھوت بنگلہ کے نام سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں غیر معمولی سرگرمیوں کے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی ایک عجیب آدمی چھت پر نظر آتا ہے اور مدد کے لئے چیختا ہے اب چلتے ہیں نازم آباد کی طرف نازم آباد میں بھی ایک گھر ہے کہتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک نئے شادی شدہ جوڑے کا وحشیانہ قتل کر دیا گیا تھا مقامی لوگوں کو ان کی چیخیں آج تک بھی سنائی دیتی ہیں ان چیخوں کی وجہ سے اس گھر کے مالک مکان قرائے پر دیکھ کر کہیں اور منتقل ہو گئے مگر اس گھر میں کوئی قرائے دار ٹکتا ہی نہیں اسی لئے یہ گھر اب خالی پڑا ہے اسی طرح کا ایک گھر کراچی کے علاقے لیاکتاباد المعروف لالو کھیت میں بھی ہیں تین ہٹی کے قریب مشہور قبرستان کے قریب واقعے ایک مکان کے اندر قبر موجود ہے یہ مکان برسوں سے خالی ہے اور کھنڈر جیسا منظر پیش کرتا ہے اس مقام کی دائشت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں رہنا تو دور لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی گبراتے ہیں کون کہتا ہے کہ بوتوں کو فلمیں اور موسیقی پسند نہیں نورت کراچی کے سیکٹر 11 میں واقع شہر میں سینما اس کی واضح مثال ہے اس چلتے ہوئے سینما کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا کہ یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آتی ہیں سینما کے مالک کے مطابق سینما جب خالی ہوتا تو وہاں سے گانے اور ہسنے کی آوازیں آتی تھیں اکثر بڑی سکرین پر کچھ لوگوں کے سائے بھی نظر آتے حالانکہ سینما میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا اب آتے ہیں مخوٹا پیلس کی طرف یہ پیلس 1927 میں بنایا گیا تھا کسی کاروباری شخصیت کا گھر تھا جہاں وہ اکثر گرمیوں میں قیام کرتا تھا برطانوی راج کے دوران ہی اس شخصیت کا انتقال ہو گیا کہا جاتا ہے کہ تب سے آج تک اس کی روح اس پیلس میں آتی رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سی عجیب حرکتیں دیکھنے کو ملی ہیں کبھی پیلس کی روشنیاں خود بخود مدھم اور تیز ہو جاتی ہیں کبھی غیر معنوسی آوازیں آنے لگتی ہیں گارڈز کا کہنا ہے کہ انہیں رات کے وقت کسی کے موجودگی کا واضح احساس ہوتا ہے چوکنڈی کا قبرستان جو دیدہ زیب اور منفرد طرز تعمیر قبروں کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے تاہم چھے سو سال قبل اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آسیب کا سایہ ہے اور روحیں یہاں اکثر بھٹکتی رہتی ہیں اس لئے کوئی بھی انسان شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جورت نہیں کرتا قریب کی عبادیوں میں رہائش پذیر لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو یہ قبریں جلنے لگتی ہیں